جی تو دوستو آپ نے یہ تو سنی ہی رکھا ہوگا کہ چائے آپ کی صحت کے لیے کافی زیادہ خطرنا کر رہا ہے اور زیادہ تر ڈاکٹرز آپ کو چائے پینے سے منع کرتے ہیں دوستو میں بھی اس بات کے ساتھ اگری کرتا ہوں میں بھی اکثر ہی منع کرتا ہوں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا ٹپ بتانے جا رہا ہوں جس پر اگر آپ من کریں گے اور اس کو فالو کریں گے تو دوستو آپ چائے بھی پینے گے لیکن آپ کو سائی ڈیفیکٹ سے بھی کافی حد تک بچ سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو ایکچلی ہوتا کیا ہے کہ چائے میں ایک کیمیکل ہے کیفین جو کہ آپ کی ہڈیوں میں جا کر کے کیلشیم ابزارب کر لیتا ہے کیلشیم کو نکال لیتا ہے دوستو یہی کیلشیم جب نکل جاتا ہے تو آپ کی ہڈیاں کافی زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں اور آپ کی ہڈیوں میں درد ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ یہ آپ کے باڈی سے مگنیشیم کو بھی نچوڑ لیتا ہے یہ کیفین دوستو اس کے علاوہ یہ آپ میں ڈی ہائٹریشن کی جو ایک کنڈیشن ہے وہ بھی ڈی ویلپ کر دیتا ہے دوستو آپ میں جب پانی کی کمی ہوتی ہے آپ کو آپ کی یہ پیاس ختم کر دیتا ہے آپ کی باڈی میں شریر میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو جو آپ کے جوائنٹس کے دمیان میں جو ایک سینوویل فلورڈ پایا جاتا ہے اس کا 99% وارٹر ہے تو دوستو آپ کا شریر جو ہے اس سینوویل فلورڈ سے ہی وارٹر نکالتا ہے اور آپ کے شریر میں پانی پورا کر کر کے رکھتا ہے تو دوستو اس وجہ سے آپ کے جوائنٹس میں بھی کافی زیادہ پین ہونا شروع جاتی ہے اور فرکشن جوائنٹس کے درمیان بڑھ جاتی ہے تو دوستو اس لیے آپ کو چائے پینے سے پہلے آپ کو کافی اماؤنٹ میں پانی پینا ہے اور دوستو کیلسیم کو پورا کرنے کے لیے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دن میں چوبیس گھنٹے میں جتنی بھی دوہ چائے پینی ہے دوستو اتنی ہی دوہ آپ نے جتنی چائے پینی ہے اتنی ہی اماؤنٹ میں آپ نے دودھ بھی پینا ہے کیونکہ دوستو دودھ میں کیلسیم جیم پیک ہوتی ہے کافی اماؤنٹ میں کیلسیم پائی جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ آپ انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے دودھ ضرور استعمال کرنا ہے چائے پیئے لیکن اس کے ساتھ آپ نے دن میں کسی بھی اور ٹائم اپنے دودھ بھی ضرور استعمال کرنا ہے دوستو ان دو ٹپس پر آپ عمل کر کے سائیڈ ایفیکٹس کے کافی حد تک بچ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے کیونکہ کافی زیادہ آ لوگ اپنی جو ہے وہ چائے پیتے ہیں تو دوستو ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو امید کی قرآن ملے تینکی بری مرچ